خرچ کر دو اس سے اچھا اللہ فرماتا ہے لوگو اس میرے محبوب قیامت کے وقت پر جو خرچ کرو گے اس سے اچھے خرچ کا موقع پھر نہیں آئے گا یہ تو آیت کی بات ہو گئی اور اس آیت سے سارا کچھ میں نے کیا سمجھا ایک جملے میں نے کیا سمجھا بولیے ایک جملے میرا مشرب یہ ہے کہ سال کے گیارہ مہینے کیا ہوش میں رہو گیارہ مہینے ہوش میں رہو اور جب یہ مہینہ حضور کے ملاد کا آ جائے جس کے جشن سے اللہ خوش ہوتا ہے ایک مہینے کیلئے ہوش کو چھٹی دے دو عشق میں آ جاؤ جنون میں آ جاؤ گیارہ مہینے عقل سے دوستی رکھ لو ایک مہینہ جنون سے دوستی رکھ عشق بھی پیچھے رہ جائے گا عشق بھی ہار مان جائے گا عشق پھر بھی عشق ہے نا محبت محبت ہے عشق عشق ہے اور جنون ہا ہے جنون ہے ایسی خوشی مناؤ کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو گئے بس یہ سننا چاہتا ہوں لوگ منحاج القرآن سے وابستہ لوگوں کو جب آپ کی خوشیاں گلیوں میں دروازے لگ رہے لگ رہے اور اتنی خوشی مناؤ کہ کسی کے بیٹے کا ولیمہ بھی اتنی دھوم دام سے نہ ایمان پہ دبہ آ جائے گا محبت کی چادر پہ داغ آ جائے گا کہ شادی یا ولیمہ کوئی بھی زیادہ خوشی اور دھوم دام سے ہو گیا اور زور کے ملاد میں وہ خوشی کم رہ گئی ہائے ہائے جگر پھٹ جائے گا دبہ آ جائے گا محبت پر خیرم مما یجمعون ہر ایک سے بڑھ جاؤ یا